اسلام علیکم دسیس سونیا ستی آج کی وی لاغ میں ہم بات کریں گے نور مقدم کی اس سے متعلق آج بڑی اہم سماعت تھی زاہر جعفر جو ملزم ہیں ان کی پیشی تھی آپ کو یہ میں بتاؤں کہ 20 جولائی جس دن سے یہ افسوسناک دردناک ثانحہ ہوا اس کے بعد بہت سی سماعتیں ہو چکے لیکن آج کی جو سماعت تھی وہ بڑی عجیب اور حیران کن چیزیں اس سماعت میں آج دیکھنے کو ملی جو کہ میں بقاعدہ طور پر چاہتی ہوں کہ آپ سے شیئر کر سکوں اور آج کی سماعت کے بعد بہت سارے لوگ جو وہاں پر موجود تھے یہ سوالات اٹھا رہے تھے کہ آخر یہ کیس کس سنت جائے گا یہ کیس کیا رخ اکتیار کرے گا بہت سارے شکوک و شباد بھی اس کیس کو لے کر اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ جنم لے رہے ہیں کیونکہ وہاں پر آج منظر نامہ ہی کچھ عجیب و غریب تھا جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ جس دن سے یہ سماعت جس دن سے یہ افسوسناک واقعہ ہوا اس سے لے کر آج تک آج جنہی سکس سپتمبر کو بھی سماعت تھی آج جو منظر نامہ سارا رہا وہ کافی چونکا دینے والا تھا اب ہوا کیا عدالت کے اندر کی اگر بات کریں تو وہ تو سماعت غالباً دو سے تین منٹ کی ہوئی اس کی تفصیل کیا تھی وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی لیکن آج کیا ہوا اس پر ذرا آتے ہیں کہ آج کی سماعت کے دوران ہوا کیا آج جو ہے وہ ملزم زاہر جعفر کی سماعت تھی اس کی والدہ اسمت والدہ زاکر جعفر اور اس کے علاوہ اس کے مالی بھی ساتھ آئے اور آج جوڈیشنل مجلسٹریٹ شوہ بختر کی عدالت میں سماعت تھی اب جب سماعت کے لیے یہ ملزمان آئے تو صورتحال کیا تھی صورتحال دے کر وہاں پر جو لوگ تھے وہ بھی حقہ بقہ ہو گئے کیونکہ پورا کے پورا وہاں پر سنیریو ہی بدلا ہوا تھا پورا کا پورا منظر نامہ ہی بدلا ہوا تھا والدہ جو تھی اسمت جو والد تھے زاکر جعفر اور زاہر جعفر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ وہاں پر آئے تو ان کو پہچاننا ہی مشکل تھا سب سے آگے ان کی والدہ تھی اسمت پورے ایک پروٹوکول کے ساتھ اسے کہتا ہے نا پورا ایک پروٹوکول دیا کیا ان کو پروٹوکول کے ساتھ وہ آئے اور جو ملزم کی والدہ تھی وہ سب سے آگے تھی اور زاہرے وہاں پر ریپورٹرز بھی ہوتے ہیں کچھ جارنلسٹ بھی ہوتے ہیں انہوں نے فوٹیجز بنانی ہوتی ہے کوریج کرنی ہوتی ہے تو آج صافی یہ بتا رہیں کہ جب فوٹیجز بنانے کی وہاں پر کوشش کی تو جو والدہ صاحبہ تھی انہیں برا لگ گیا خاصی وہ غصے میں آگئے اور ان کے جانب سے باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ فوٹیجز کیوں بنای جا رہی ہیں موبائل لے لیں ان سے جو تمام تر وہاں پر صورتحال رہی ملزمہ کی طرف سے کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ ملزمہ ہیں باقاعدہ طور پر موبائل فون جو ہے وہ لینے کے لیے کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ جو فوٹیجز اب تک بنائی گئی ہیں فوٹیجز کو ڈیلیٹ کیا جائے اور پھر کیا ہوا پھر وہی ہوا جو ملزمہ کی طرف سے کہا گیا موبائل وہاں پر جو جنرلسٹ موجود تھے جو وہاں پر ریپورٹرز موجود تھے جو اس تمام تر صورتحال کو کور کر رہے تھے اس پورے پروٹوکول کو کور کر رہے تھے ان سے موبائل فون لیے گئے اور ان تمام تر فوٹیجز کو ڈیلیٹ کروایا گیا اور عدالت کے کمرے کے باہر یہ تمام تر صورتحال رہی اور ظاہرے وہاں پر جو صحافی موجود تھے کچھ جنرلسٹ جو تھے ان کی جانب سے سوال کیا گیا پوچھا گیا کہ آخر آج جی معاملہ ہے کیوں آپ لوگ فوٹیجز ڈیلیٹ کروا رہے ہیں کس کے کہنے پر ہو رہی ہیں کیونکہ صحافی حضرات جو وہاں پر پہلے جو سماتیوں ہوتی رہی وہاں پر وہ موجود تھے پہلے تو کسی نے منع نہیں کیا آج کیا ہوا اچانک تو اس پر جواب یہ دیا گیا جناب کے بس آپ لوگ مہربانی کر لیں فوٹیجز نہ بنائیں ڈیلیٹ کر دیں ہم کیا کریں ہم نے تو آرڈر کی جو ہے وہ پاسداری کرنی ہے تو جناب یہ جواب ملا کے اور باقاعدت اور پر جو فوٹیجز بنائی گئی تھی وہ ڈیلیٹ کروائی گئی جو ملزم تھا ان کی والدہ جو اسمت تھی ان کی طرف سے ظاہرہ حکم دیا گیا اب صورتحال کیا رہی عدالت کے اندر اس پر ذراتیں ملزمان جب اندر گئے تو میڈیا کو اندر جانے سے بھی آج روکا گیا اس سے پہلے میں آپ کو یہ واضح کرتی چلوں کہ اس سے پہلے میڈیا کو روکا نہیں جاتا تھا اور آج کی اس کاروائی کے دوران جب کبرج کے لیے گئے کمرہ عدالت کے اندر جانے کوشش کی گئی تو وہاں پر بھی میڈیا کو کبرج سے روکا گیا بہرل دو تین جو جورللس تھے وہ اندر جانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر کیا ہوا جناب ملزم ظاہر جعفر اس نے باقاعدہ طور پر کہا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اپنی بھی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے آپ لوگ کیسے اندر آگئے ہیں مطلب وہ ملزم ظاہر جعفر جس نے بہت زیادہ دن نہیں ہوئے بہت زیادہ کئی سال نہیں گزر گئے اس کیس کو بلکہ چند دن پہلے چند ہی دن پہلے ایک دردناک قتل کیا ایک جیتی جاگتی لڑکی کا اور آج اس کا کانفیڈنس لیول چک کریں سر دھڑ سے اس کا علا کر دیا اور آج اس کا کانفیڈنس چک کریں کہ کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بھی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے آپ لوگ کیسے اندر آگئے یہ جناب ملزم ظاہر جعفر کہہ رہا ہے جس نے بے رہم قتل کیا سر دھڑ سے جدہ کر دیا تو جناب یہ تھا کانفیڈنس لیول ملزم کا اس سے پہلے ملزم کی جو والدہ تھی اسمت ان کا کیا کانفیڈنس لیول تھا جب وہ سماد کے لیے آئی وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کیا تو یہ تمام جو چنکہ دینے والے چیزیں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کے بعد جناب کیا ہوا باقاعدہ طور پر پولیس والوں کو کہا گیا کہ ان کو روکیں لیکن بہتحال کچھ جرنلس جو ہیں وہ اندر داخل ہو گئے تھے وہ اندر ہی موجود تھے اس کی کچھ دیر کے بعد جج صاحب وہاں پر آئی اور جج صاحب نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ آپ کا چالان آ گیا ہے یعنی چالان جو زائر جعفر اسمت اور زاکر جعفر کے اس کا چالان ہے وہ عدالت میں باقاعدہ طور پر جمع کروا دیا گیا ہے اور جج صاحب نے جو اگلی سامات ہے اس بارے میں یہ بتایا کہ اگلی سامات برسو ہے یعنی آٹھ تاریخ کو انہیں دوبارہ پیش کیا جائے گا اور باقاعدہ طور پر اس کیس کا ٹرائل شروع ہو جانا ہے کیونکہ ہوتا یہ کہ جب چالان آتے تو پھر فرد جرمائد ہوتی ہے اور پھر جو چالان کی کاپیز ہیں وہ دی جاتی ہیں اور ظاہر ہے جب چالان کی کاپیز آئیں گی تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ اس چالان میں کیا بتایا گیا اس کے بعد جناب جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آج وہ پہلی سامات تھی جس پر جو ملزم تھا اور ملزم کے جو والدہ تھی جو والد تھے انہیں اکٹھا لائیا گیا ایک ہی ہتھکڑی میں لائیا گیا اور کانفیڈنس لیول کیا تھا وہ تو میں نے آپ کو بتایا لیکن یہ بھی پہلی بار دیکھا گیا میڈیا نے پہلی بار دیکھا اس ساری صورتحال کو وہ تینوں آپس میں انٹریکٹ کر رہے تھے آپس میں وہ باتشیت کر رہے تھے تینوں ملزمان کی آپس میں باتشیت ہو رہی تھی اور بڑے ریلیکس موڈ میں تینوں جو ہمیں نظر رہا رہے تھے جب ان کو دوبارہ لے جایا جا رہا تھا تو پھر ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ پچھلے جتنی بھی سماتیں تھی انہیں ایک طرف رکھ لیں اور آج کی سمات کو ایک طرف رکھ لیں اور سب سے اہم بات یہ کہ وہاں پر موجود جرنلسٹ تھے جو تمام تر صورتحال کو سینریو کا کور کر رہے تھے وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ جو پروٹوکول آج ان کو دیا گیا وہ پروٹوکول بھی آج سے پہلے ہمیں نظر نہیں آیا تو جناب یہ تھے کچھ چونکا دینے والے انکشافات اور چونکا دینے والی چیزیں جو کہ میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کر دوں خیر دیکھتے ہیں کہ ظاہرے پرسو کا یعنی آٹھ تاریخ کو دوبارہ انہوں نے پیش ہونا ہے وہاں پر صورتحال کیا رہے گی اس بارے میں لمحہ بلمحہ آپ کو ہر ویڈیو میں اپ ڈیٹس دیتی رہوں گی آج کے لیے اتنا ہی اور ویڈیو اگر پسند آئی تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے تھائنکیو سو مچ